موسیقی کی وزیر خارجہ کی شہباز شریف کو وزیر آزم بننے پر مبارک بات انٹونی بلنکن کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں درینہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی منتظر ہیں برطانوی وزیر آزم بورس جانسن اور برطانوی ہائی کمیشنر کی بھی وزیر آزم کو مبارک بات شہباز شریف کا برطانوی وزیر آزم کی جانے سے مبارک بات پر اظہار تشکر بولے دوستانہ تعلقات کو مزید توسید دے کر اگلے درجہ تک لے جائیں گے انٹر بینک میں ڈالر 42 پیسے اور سستہ 181.82 روپے سے گھٹ کر 181.40 روپے کا ہو گیا تحریکی ادم اعتماد کے بعد ڈالر اب تک 7 روپے 58 پیسے سستہ ہو چکا ہے وفاقی حکومت کے احکامات ملک بھر میں بینک صبح آٹھ بجے کھل گئے رمضان المبارک میں پیر سے جمعرات اور ہفتے کو صبح آٹھ سے تین بجے اوقات کار ہوں گے جمعہ کو بینک آٹھ بجے سے ایک بجے تک کھلیں گے پشاور میں پی ٹی آئی جلسے میں بدنظمی کارکن رکابٹیں توڑ کر خواتین کے انکلوجر میں گھس گئے خواتین خوف و حراس کا شکار پولیس اور انتظامیہ کارکنوں کے سامنے بے بس جیمرز لگنے کے باعث رابطے کا فقدان بھی رہا میرا جرم کیا تھا جو رات کو عدالتیں لگائیں عمران خان کا عدلیہ سے سوال حقیقی آزادی کی جنگ شروع کرنے کا اعلان سیاسی مخالفین پر الزامات کی بوچار بولے امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہم زبردستی الیکشن کرائیں گے عوام کو سولہ اپریل کو کراچی جلسے کے لیے نکلنے کی ہدایت سابق صدر آصیف علی زرداری کہتے ہیں عمران خان کا سازش کا الزام جھوٹ ہے تین سال سے اتحادیوں سے بات ہو رہی تھی شہباز شریف سے خفیہ بات چیت جاری تھی شہباز شریف کو نامزد بھی ہم نے کیا حکومت میں شامل ہونے پر مشابرت جاری ہے بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کا فیصلہ پارٹی کرے گی آئی ایس پی آر نے جنرل ریٹائیڈ مرزا اسلم بیک سے منصوب آوڈیو کلپ جالی قرار دے دیا جالی آوڈیو کلپ ریاستی اداروں کے خلاف ڈس انفرمیشن مہم کا حصہ ہے جنرل ریٹائیڈ اسلم بیک کی بھی جالی آوڈیو کی مضمت بولے فوج میری پہچان میری شان ہے ایک ایک سپاہی ایک ایک افسر قابل احترام ہے سانحہ سیال کورٹ کیس کی سماعت آج لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کرے گی جسٹس نتاشا نسیم کورٹ لکپت جیل میں سماعت کریں گی ملزمان دفعہ تین سو بیالیس کے تحت اپنا آخری بیان ریکارڈ کرائیں گے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج مطلع جزوی عبرالود رہے گا اسلام آباد میں آنتھی گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان لاہور فیصل آباد اور ناروال میں بھی بوندہ باندھی کی پیش گوئی دیر چترال سواد ہریپور میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش متبک کے کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان